اسلام علیکم آج میں آپ کو عمرہ کرنے کا طریقہ بتاؤں گا اللہ پاک کی بہت کرم نوازی ہے کہ اس نے مجھ جیسے گناہگار کو اپنے دار پہ بلایا عمرہ کرنے کی سہادت ہو رہی ہے عمرہ کرنے سے پہلے کچھ میں اہم علمات آپ کو دینا چاہتا ہوں سب سے پہلے آپ نے وصل کرنا ہے اپنے ناخن تراشنے اور ارام باننا ہے ارام آپ مقات کے مقام پر بان سکتے ہیں اور اس سے پہلے بھی بان سکتے ہیں بہتر ہے کہ آپ ارپورٹ سے ارام باننے اور دور کا اطمال نفل پڑھنے نفل پڑھنے کے بعد عمرہ کی نیت کرنے کے بعد تلبیہ پڑھنا ہے تین دفعہ بلند آواز میں پڑھنا ہے اور خوب دعائیں مانگنی ہیں اور دور شریف پڑھنا ہے اور ارام میں آپ نے چپل جو پہنی ہے اس میں آپ کے پاؤں کی ہڈی نظر آنا چاہیے بہتر ہے کہ ہوای چپل پہنے جس میں آپ کی پاؤں کی ہڈی بھی نظر آئے ٹکنے بھی ہوں بیک والی ہڈی بھی نظر آئے اور اس کے بعد آپ نے تلبیہ یہ ذکر نہیں چھوڑنا ہے کرتے جانا ہے کرتے جانا ہے شکر الحمدللہ ابھی ہم گیٹ عبدالعزیز سے انٹر ہو رہے ہیں اور ارام شریف کی طرف جا رہے ہیں بس تھوڑا سا آگے جائیں گے بلکن ہماری آنکھوں کے سامنے آجائے گا کرتے جائے گا اللہ پاک کا لاکھ لکھ شکر ہے بڑی کرنوازی ہے اس نے اپنے در پہ بلایا ہے سلخان اللہ ماشاءاللہ اس کا لکھ شکر ہے اس کا لکھ شکر ہے مجھے سمجھ نہیں ہاری میں ابھی کیا ہوگا ابھی جن قدم پر خاص لگے بھی عرم شریف کے سامنے بلکر دنگابہ شریف کے سامنے پہنگے ہیں یہ اللہ پاکی بہت کرم نوازی ہے بہت رحمت ہے اور اہم آئے بھی رمضان شریف میں اور ابھی مزید بھی میں آپ کو آگے جا کے ساتھ ساتھ میں خود عمرہ بھی کروں گا اور میں آپ کو بتاؤں گیا کہ کیسے عمرہ کرنا ہے سبحان اللہ ماشاء اللہ ہماری آنکھوں کو بالکل آنکھوں کے سامنے ہیں خانقابہ شریف ابھی ہم مزید نزدیک جا رہے ہیں سبحان اللہ ماشاء اللہ اور یہ وہ لمحہ کہا ہے کہ اسٹیم کے تاثرات گیاں نہیں کر سکتا میں سبحان اللہ ماشاء اللہ یہ بہت شاہد ہے جب ہم ملہ تین کام کرنا ہے جب ہم ملہ تن سوال سبحان اللہ ملہ اجرہ اسفت کی طرف جانا ہے اور اجرہ اسفت کے پاس جا کے ہمیں تین کام کرنا ہے سب سے پہلے تو ہم نے تلبیہ پڑنا بند کردیں اور اجرہ سوت کے سامنے کھڑے ہو کے ہم نے نیت کرنی ہے ہم نے بسم اللہ اللہ حافظ اللہ ہم پڑھ بھی کانت اور کاف کر رہے ہیں اور پھر ہم نے چکر سٹارٹ کر لیں اور اس دوران ہم نے خوب دعائیں ماننی ہے اپنے بناہوں کے ماں کی طلب کرنے ہیں تو آپ کے پہلے دن چکروں میں رمل کریں کامل سے مرات اکڑ کر چلنا تیز قدم کے ساتھ چلنا یہ آپ صدر اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے اور یہ مقام ابراہیم ہے یہاں بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کھڑے ہوگے خانقابہ کی تعمیر کرتے رہے ہیں یہ ان کے کاؤں کی نشانہ ہے یہاں بھی اسی طرح جب ہم ایک چکر مکمل کر کے دوبارہ پہنچیں گے اجرہ سوت کے مقام کے تو اس کے نشان یہ ہے کہ وہاں پہ سامنے سبس لائٹ بھی لگی ہے جب ہم دوبارہ پہنچیں گے پھر ہم نے ایک ہاتھ اٹھانا ہے ہم نے حجرہ سوت کی طرف رہا ہم نے پھر کرنا ہے بسم اللہ اللہ حافظ اللہ علیہ وسلم اسی طرح ساتھ چکر مکمل ہم نے کر لینا ہے اور جب ساتھ چکر مکمل ہو جائیں گے تو اس کے بعد دو نفل پڑھنے ہیں وہ کوشش کریں کہ مقام ابراہیم کے پاس جگہ مل جائے تو بہتر ہے دو نفل پڑھنے کے بعد دوبارہ آنا ہے اجرہ سوت کے پاس اور استسلام کرنا ہے بسم اللہ اللہ حافظ اللہ علیہ وسلم نفل پڑھنے کے بعد آب زمزم پینا مستقب ہے اور اس کے بعد پھر ہم نے صحیح کی طرف جانا ہے صحیح کرنے کے لیے ہم نے صحیح کی طرف جانا ہے صحیح کی طرف جانا ہے اس کے طرف پر کرنا ہوں میں ہم صحیح کی طرف پچھلے ہم نے نیت کرنی ہے آت ایسے اٹھانے جیسے دعا میں آتھ ہاتے ہیں اس طرح ہم آتھ کر کے تین دفعہ بلان دعا میں بسم اللہ اللہ حافظ اللہ پڑھنا ہے چوتھا کلمہ پڑھنا ہے تیسرا کلمہ پڑھنا ہے اور پھوک گائیں کریں اس طرح صحیح سے مروعہ کی طرف جانا ہے اس طرح مروعہ پر پہنگی پھر اس طرح دعایں کرنی ہے پھر مروعہ سے صحیح پر آنا ہے اور اس طرح جہاں پہ گرین لائٹس لگیں ہوگی وہاں پہ مردوں نے تیز قدموں کے ساتھ چلنا ہے ساتھ چکر مکمل کرنے کے بعد دو رکات ماز نخل پڑھنے ہیں اور اینڈ پہ سر کے بال ملوانے اس طرح عمرہ مکمل ہو جائے گا اللہ پاک ہر مومن مسلمان کو حاج اور عمرہ کرنے کی عمرہ کرنا نصیف فرمائے اور اپنے در پہ بار بار حاضر نصیف فرمائے امین اپنے نیکس اولاد میں محرام باننے کا مکمل طریقہ بتاؤں گا مزید ویڈیوز کیلئے میں سینل کو لائک کریں کمٹ کریں شیئر کریں اور سپرائب کرنا نہ بھولئے گا پانس لائے جنل